بہت شکریہ تجارتی وقفے کے بعد میں سنم اجاز حالات و واقعات پہ ہماری خاص نظر شروعات حادثے کی خبر سے حادثہ راجستان کے بارمیر کے علاقے میں بارتی فضائیہ کی مگ تیارے کو پیش آیا اور مگ تیارے کے اس حادثے میں جمہوں کشپیر سے تعلق رکھنے والے فلائنگ آفیسر حرشت بالا بھی زندگی کی جانہار بٹھا ہے یہ بات تو بتاتے چلیں یہ حادثہ کل پیش آیا تھا اور جمہوں کے آرس پورا سے تعلق رکھنے والے فلائنگ آفیسر حرشت بالا سمیت اس حادثے میں ایک اور پائلٹ مارا گیا تھا حادثے کی وجہات کے لیے فضائیہ نے بازابتہ طور پر تحقیقات کا حکم دیا ہے مگ تیارے کا حادثہ ایک اور حادثہ اور اسی حادثے کے پس منظر میں جمہوں کشمیر کے سیخ کو بھی دکھ درد میں مبتلا ہونا پڑا اور جمہوں کے آرس پورا کے فلائنگ آفیسر کی میت کو واپس لانے کے لیے اپنے گھر لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جاری لیکن ان کے گھر کے ماحول جو تھا وہ بہت رنجیدہ تھا پورے علاقے کا آرس پورا کے پورے علاقے کا ماحول رنجیدہ تھا اور آج وہاں پہ پوری آبادی کے لوگ ان کے ساتھ آتے ہوئے ان کے ساتھ تازیت کر رہے تھے والدین نے حکام سے اپیل بھی کی میں اپنے ڈیفیٹس ملسٹوں سے ہم فوج میں برتی کسی لی ہوتے ہیں دشنوں کو مارنے کے لیے نہ کہ اپنے بیپن سے مرنے کے لیے کیوں اور کتنے بچوں کی جان لوگے آپ یہ پند کرو کتنے بچوں کی جان لوگے اور مک تیارے اکثر حادثات کا شکار ہوتے ہیں ہمارے ملک کے عقومی سرمایہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے جہازوں کا گھرنا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اس میں جو انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے اس پر لوگوں میں تشویش ہے اور آج آرس پورا میں بھی لباکین یہی بات کرتے ہیں بتا رہے تھے کہ یہ مک تیارے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں بہتر ہے انہیں بند رکھیں کبار میں ہی رکھیں جانے نہ لے انسانوں کی لیکن آپ کو بتائیں ایک اور پالو بھی تھا جمعوں میں اور یہ معاملہ دلی کو ہی لے کے تھا کل آپ کو یاد ہوگا اہوان میں پارلمنٹ میں نوگ جوگ ہوئی تھی اور یہ سمرتی ایرانی اور سونیا گاندی کے درمیان ہوئی تھی اور اسی سمرتی ایرانی اور سونیا گاندی کے درمیان ہوئی نوگ جوگ کو آج کانگریس کے حلکوں نے سرکوں تک لایا تھا اور جمعوں میں کانگریس کے کارکران نے خواتین کارکران نے خاص طور پر ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی کیا اور بی جے پی پر الزام آئید کرتے ہیں بتائے کہ بی جے پی جس طرح کی سیاست کر رہی ہے اس سیاست میں دونس دباؤ تو اپنی جگہ پہ لیکن اب بد کلامی کا انصر بھی شامل ہو گیا ہے جمعوں میں سمرتی ایرانی کی پتلے بھی کانگرسیوں نے جلائے اور کانگرسیوں نے پتلے جلائے جانے کے ساتھ سخت الفاظ میں کل سمرتی ایرانی کے سٹیٹمنٹ یا ان کی معاملات کی نکتہ چینی بھی کی کانگرس سہلکار کانگرس کارکران کیا بتا رہے تھے سناتے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کل سنسد میں راستی ادیکش سونیا گاندی جی کا اپمان جس طرح سے سمرتی رانی جی نے کیا ہے وہ ہم کتے بھی نہیں سب اکار کریں گے سمرتی رانی جی کو جو ہے وہ سانسد میں ہی مافی مانگنی ہے ہمارے راستی ادیکش سونیا گاندی جی سے کیا سمرتی رانی جی جو بھی ہیں انہوں نے اپنے من مریادہ کیوں اپنی کھو دی تھی سانسد میں وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ بھارت کا سانسد ہے ناکی گواب کی ریسٹوران ہے وہ کیوں اپنی مریادہ کو کھو باتی تھی ہمارا راستی سونیا گاندی جی کا اپمان سانسد میں ہوا ہے ہم ہم اس کا کبھی بھی اپمان نہیں سہیں گے ہمارا یہی ایک مانگ رہے گی سمیتی رانی جی اور ہمارے پدان منتری نریندر کانگریس کے بی جے پی کی بڑی لیڈر سمرتی ایرانی پچھلے کچھ دنوں سے سرخیوں میں ہیں اور سرخیوں میں اپنے بیٹی کی معاملات کو لے کر بھی ہیں اور بیانات کو لے کر بھی ہیں لیکن آپ کو ناظرین اب دوسرے پہلو پہ لیے چلتے ہیں یہ جمہو کشمیر کیا اور جمہو کشمیر میں سرکار شدول ٹرائبز خاص طور پہ گجر بکروال طبقہ جات کے لیے خصوصی اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن اکثر زمینی سطح پہ وہ اقدامات عملائے نہیں جاتے ہیں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر فردو سٹاک خطہ کشتوار کے اوپری علاقوں میں تھے اور خاص طور پہ جو پی ڈی پی کا ٹرائبلز ایفیر محکمہ ہے ٹرائبل ایفیرز کی یہ جو باڑی ہے ان کے کارکنان کے ساتھ اس نے کشتوار کے مختلف ٹرائبل یعنی گجر بکروال طبقے کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی ملاقاتیں کی اور ان میٹنگ اور ملاقاتوں میں جہاں پی ڈی پی کو بنانے کی یا اپنانے کی کے اقدامات پر ان نے زور بھی دیا وہیں ایک اور علمیہ بھی یہاں دیکھنے کو ملا خطہ چناب کشتوار اور خطہ چناب کشتوار میں بجلی کے بڑے بڑے پروڈجیکٹس تو بنائے جاتے لیکن یہاں عام طور پہ گجر برادری کے بھائیوں نے الزام آئیت باہر سے لائے جاتا ہے پانی ان کا ریسورسز ان کے استعمال کی جاتے ہیں بجلی تو بعد کی بات تھی وہ دی جاتی یا نہیں دی جاتی لیکن انہیں روزگار کے وسائل جو ہے وہ بھی یہاں ان سے بھی محرم رکھا گیا ہے اس پر فردوس ٹاک نے افسوس کا اظہار بکیا اور سرکار سے لکے انتظامیہ اور دوسری سیاسی جواتو تک یہ بات پہنچانے کی کوشت کی کہ آئیے مل کر اس پچھلی ہوئی قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس طبقے کے لیے خاص کر ابھی بھی دیکھیں کہ چھتے پروجیکٹ چل رہے ہیں یہاں چاہے نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹ چل رہے ہوں چاہے سٹریڈ گارمیٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہوں سینٹر سینٹر میں پروجیکٹ چل رہے ہوں جو پاور پروجیکٹس یہاں پر چل رہے ہیں ان کی محلے میں ان کی بغل میں پاور پروجیکٹ ہے لیکن اگر ان لوگوں کو بلتا بھی ہے کچھ تو کسی ٹھیکے درد کا ساتھ مجدوری ملتی ہے اس کے علاوہ کچھتی ملتا ہے اور یہ پورے جمہو کشمیر کے عوام اور خاص کر کشتوار کی عوام کے لیے اور کشتوار کی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سب سے بڑا کام ہے کہ وہ اس طبقے کے لیے کام کریں اس طبقے کو اٹھانے کے لیے کام کریں اسی زمن میں ہم کوشش کر رہے ہیں چلیے یہ علمیہ ہی کہا جا سکتا ہے وہ رپاس رہتے ہیں ان کے رسورسیں استعمال ہوتے ہیں لیکن جتنا بھی فائدہ ان پاور پروجیکٹوں سے وہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں چاہے وہ ڈولپنٹل پروجیکٹس ہیں یا پاور پروجیکٹس ہیں ان سے فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے اور فائدے کی بات کریں سڑکوں کے حادثات کی خبریں اکثر اس علاقے سے آتی ہیں کہتے ہیں کہ سڑکیں بھی اچھی نہیں ہیں سڑکوں طرف پر بھی سرکاری سطح پر دیار نہیں دیا جاتا ہے اور آپ کو ناظرین ایک اور پہلو سے روشناز کراتے ہیں یہ سڑک کا ہی معاملہ ہے اور سڑک کے معاملے پر احتجاج کے ایک انداز بھی الگ تھا آپ کو بتائیں پچھلے کچھ دنوں سے تغیانی جیسی صورتحال ہے اوپری علاقوں میں بادل پھٹ رہے ہیں اور بادل پھٹنے کا سلسلہ حاملے بال تھل کے کفہ سے بھی دیکھا تھا گریز میں بھی اوپری علاقوں میں بادل پھٹے تھے بڑے طوفانی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور جمعوں کے خطے پنچ میں بھی اوپری پہاڑی علاقوں میں بادل پھٹے تھے کئی بستیاں جو تھی وہ خطرے کی گھنٹی کے سامنے آگئی تھی خطرے کے سامنے آگئی تھی خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ریڈلر جاری کیا گیا لیکن پنچ کے ایک گاؤں سے لوگوں نے نکلنے سے منع کر دیا نکلنے کی وجہ رسکیو آپریشن تو ہوا لیکن لوگ نکلے نہیں اس لیے نہیں نکلے بتایا گیا کہ سڑک ان کے علاقے میں ہے نہیں احتجاجن ہم نہیں جائیں گے ان کا یہی تھا ہمیں سڑک دیجئے ہم آج احتجاج یہ کر رہے ہیں سڑک دیجئے تو ہم یہاں سے نکلیں گے وعدہ کیجئے وہاں فوج پہنچی انتظامیہ پہنچی ان کو نکالنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے لیکن اکثر لوگوں نے نکلنے سے منع کر دیا یہ انداز تھا انوکہ احتجاج کا زندگی بولا خطرے میں ہی صحیح جائے تو جائے لیکن پچھلے کئی سالوں سے سڑکی مانگ کر رہے ہیں لیکن سڑک نہیں ہے پل نہیں ہے اور اس پل اور سڑک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت ان کی زندگی خطرے میں رہتی ہے جمشید ملک میرے ساتھ موجود اس وقت رہیں گے کیا جمشید ملک آ چکے ہیں ہمارے بات شکریہ جمشید آ چکے ہیں بات بات شکریہ جمشید میں آپ سے پہلے جانا چاہوں گا یہ بادل یہ بارشیں یہ سب کچھ صورتحال جو چناب کے پنچ کے اوپری علاقوں میں پھٹنے ہوئی ہے اس سے کتنے کے قریب گاؤں جو تھے وہ اسے خطرے میں آگئے تھے سنم بلکل کتے پیر پنچال میں پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا جس طرح بارشوں کا سلسلہ جاری تھا حالانکہ انتظام یہ کی طرف سے پہلے یہ الٹ جاری کر دیئے گئے تھے مگر کل جب مسلحہ دار بارش دیر رات کو شروع ہوئی اس کے بعد اچانک پنچ کی ندی میں پانی کا بہت بہت زیادہ بڑھ گیا جس کے بعد کئی جگہ سے خبریں آنا شروع ہوگی کہ لوگ فاسے ہوئے ہیں لوگوں کے مکان گرنے کی خبریں سامنے آنے لگیں پنچ کے پہلے کل یہ دو بڑے آپریشن چلائے گئے جس میں چندک بیلا کی بات کریں یا پنچ کے پراپر شیر کشمیر بریج کی بات کریں پنچ کے پراپر شیر کشمیر بریج سے کل تقریباً چودہ کے قریب لوگوں کو ریسکو کیا گیا بہت لمحہ اپریشن چلا مگر کل سے لے کے آج تک بیلا چندک جو علاقہ ہے پنچ کا یہاں اپریشن چلایا جا رہا تھا کیونکہ چھے فیملیوں کے لوگ تھے یہاں جو فسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی کوششیں کل سے لگاتار جاری تھی مگر جب کل دیر تک پانی کا بہاو بھی کام ہونا شروع ہوا اور انتظامیاں بھی اس چیز کا انجار کرنے لگی کہ بارش روکی ہے کہ ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے مگر بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ لوگ احجاجن طور پر گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کے کہنا تھا کہ اس علاقے میں سڑک جیسی سولیات ان لوگوں کو دستیاب نہیں ہے جس کے چلتے یہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے مگر کل سے لے کے آئے صبح دوبارہ ایک بار پھر دوبارہ جب اپریشن چروع کیا گیا تو پہلے وہی چیز سامنے دوبارہ آئی کہ سڑک نہیں تو ہم گھروں سے باہر نہیں رکھیں گے مگر بعد میں پولیس اور سینہ کو لائے گیا اور سینہ اور پولیس کی مدد سے ان لوگوں کو باہر ضرور نکال لیں گے مگر بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں یہ لوگ سڑک مانگ رہے ہیں وہ ایسا علاقہ ہے جو ندی کے بالکل ساتھ لگنے والا علاقہ ہے اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سڑک کی مانگ کی تھی مگر احجاجن طور پر آج یہ لوگ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کافی مشکت کے بعد جمشید اب یہ لوگ نکالے گئے لیکن کیا ان کی ڈیمانڈ سنی گئی کیا اس پہ کوئی سرکاری طور پر کاروائی کیونکہ یہ احتجاج بھی تھا ایک طرح سے جان جائے گی لیکن پول بنے گا تب ہم یہ احتجاج جو تھا خطرے والا یہ کہیں تو ایک دمکی والا احتجاج اس احتجاج کے بعد انتظامین ان کی بات سنی ان کو پول کا بروسہ دیا سڑک کا بروسہ دیا سنم بلکل یہ ایک انوکہ ہے احتجاج شاہ تو پہلی بار ایک ایسا احتجاج دیکھنا کو ملا گیا جہاں لوگ اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے صرف سڑک کو لے کے حالانکہ کل سے انتظامیہ کے ساتھ ان کی لگاتار بات ہو رہی تھی ایڈیشنل ڈی سی کی بات کریں تو وہ موقع پر کل بھی پہنچے تھے اور آج دوبارہ موقع پر تھے جہاں انہوں نے پھر جائے گی کیونکہ جو علاقہ میں بتا رہا ہوں کہ بالکل ندی کے ساتھ لگنے والا علاقہ ہے یہاں سڑک پہنچانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا مگر پھر بھی انتظامیہ نے ان کو یقین دیانی ضرور کرا ہوئے حالانکہ اگر پیچھلے کوئی دنوں سے لگاتا ہے ہم بات کریں کتا ہے پیر پنچال کی تو بارشوں کا سلسلہ دیکھتے ہی راجوری پہنچ کے اندر پہلے ہی الیٹ جاری ضرور کر دیئے گئے تھے مگر جس طرح کے اس کے بعد قدم اٹھانے چاہیے تھے انتظامیاں کو ایسے قدم نہیں اٹھائے گئے جس کارن اتنے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو کہا گیا کہ ندی نالوں کے ایک نزدیک مات جائے مگر بڑا سوال یہ ہے کہ راجوری پنچ کا علاقہ جو بہت بڑا علاقہ ہے اس کی بڑی عبادی جو ہے بلکل ندی کے کنارے ہی بسنے والی عبادی چاہے راجوری شہر کی بات کریں اس کی عبادی ندی کے دونوں طرف بسنے ہوئی ہے پنچ کی بات کریں پنچ میں اگر دو دار چودہ کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا پنچ شہر کے اندر کیونکہ بہت سارے علاقے ندی کے پاس بسے ہوئے ہیں جہاں کافی گھر بھی بھی جمشید مختصرن بتائیے کتنے لوگوں کو آج ریسکو کیا گیا یہ بھی بتا دیجئے گا چلتے چلتے سارم کل ملا کر اگر ہم بات کریں تو پچھلے دو دنوں میں پچاس لوگوں کو ریسکو کیا گیا مگر آج جن لوگوں کو ریسکو کیا گیا ان کی تعداد تیس تھی اور چھے کموں کے یہ لوگ تھے جو کل سے ہی باہر آنے کو تیار نہیں تھے مگر آج تیس جس میں بچے خواتین بھی شامل ہیں ان کو آج تیس لوگ تھے جن کو سینہ نے بعد میں ریسکو کیا وہاں سے جس میں جمہو کشمی پولیس بھی شامل تھی زلہ انتصامیہ کے اب سران کی بات کریں یا مقامی لوگوں کی بات کریں ان کی مدد سے آج تیس لوگوں کو پونٹ سے ریسکو کیا گیا ہے بہت شکریہ جمشید ملک راجوری پونٹ سے جمشید ملک اور احتجاج کی بات کرے تھے احتجاج اس لیے کہ سڑک نہیں دی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بروسہ دیجئے گا سڑک دیں گے کیونکہ ہمارے علاقے میں سڑک نہیں ہے اگر آج زندگی خطرے میں ہی صحیح تو خطرے نہیں کچھ لوگ انتظامیہ کے بتا رہے تھے کہ وہاں مشکل ہے سڑک بنانا ہے لیکن جہاں چاہ وہاں رہ بھی ہو سکتی ہے اگر سرکار چاہے تو ندین آلوں سے کیا پہاڑوں سے کیا ہوا میں بھی سڑک بنا سکتی ہے یہ کون سی معمولی سی بات ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اب ذرا ہم اپنے ہی شہر کا روخ کرتے ہیں اپنے شہر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں شہری سینگر سمارٹ سٹی سمارٹ شہر سرکار اور سرکار کے دعوے اور یہ اپنا لال چوک اور لال چوک سے آگے کے دوسری بستیاں نظار تصاویر سب کچھ اپنے شہر کی آپ کے سامنے ان تصاویر کے پس منظر میں ہم کامیاب زندگی کامیاب شہر ترقی آفتہ شہر کی باتیں کرتے ہیں اور یہ تصاویر بتاتی ہیں کہ جو بارشی ہوئی ان بارشوں سے بکھرا پڑا تھا سارا وجود وہ کس کا وجود تھا وہ شاف نظر رہا تھا گھر سے اچھے خاصے کپڑے لگا کے نکل لیے گا لیکن سڑکوں میں جو پانی جو جمع ہوا ہے اسے کیسے بچ پائیں گے اور یہ دور کی تصاویر نہیں ہیں ہارٹ آفتہ سرنگر شہر کا دل جیسے کہا جاتا ہے میں کشمیر کا یا جمع کشمیر کا دل نہیں کہوں گا میں صرف شہر کا دل کہوں گا وہاں کی یہ تصاویر ہیں اور ان تصاویر کے پس منظر میں اپنی کہانی وہی ہے جو اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں اور یہ ہے سمارٹ سیٹی کا بڑا خوبصورت سا بورڈ اور اس سمارٹ سیٹی کے بورڈ کے نیچے کی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کس طرح سے ہیں لیکن یہ شہر سے ذرا سا پانچ سے آٹھ کلومیٹر ذرا دور آگے چلتے ہیں ہم آپ کو اچمٹی کا شالٹینگ کا علاقہ دکھاتے ہیں یہ لالچوک کی تصاویر ہے ہم شالٹینگ کی تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں شالٹینگ سینگر سے لگ بگ چھے سے سات کلومیٹر لالچوکسک کی دوری پہ ہے اور یہاں کی سڑکیں گلی کوچوں سب کا حال و حوال تصاویر میں ہی بیان کر دیتے ہیں زیادہ ہم بتائیں تو بتائیں گے کہ بتلاتے ہیں اس لیے تصاویر خود بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے یہ سینگر کا شالٹینگ سات والی علاقے پر بھی نظر رکھیں تو اچمٹی شالٹینگ آس پاس کے جتنے علاقے وہاں کو درو دیوار کا اپنی کہانی بتاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ شاید یہاں سرکار کا کوئی کارندہ کبھی گزرا بھی نہ ہو اور سینگر کی فروٹ منڈی سب سے بڑی منڈی وہاں جانا یوں سمجھ لیجئے آج دریائی جیلے ولر میں ڈپکی لگانے کے برابر ہو سکتا ہے جو گیا ایک بار تو وہاں سے نکلنے کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں پانوں ایک طرف گیا تو سمجھ لیجئے آپ کی کمر کے اوپر سے پانی ہو جا سکتا ہے یہ سینگر کی فروٹ منڈی کی بات اور آپ کو بتائیں اس سب کے پس منظر میں کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داری بھی لینی چاہیے ہمارے دکاندار حضرات کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے جنہوں نے اپنی دکانیں تو فیلائیں لیکن ایسے فیلائیں کہ کھسکا کھسکا تے سرحد بھی پار کرانے کی کوشش کی بیمنا کی تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ تصاویر ہے جہاں پہ دکانداروں نے اپنی دکانوں کو فیلائیا ہے اور اس فیلائیں کہ پس منظر میں جو ڈرینیج سسٹم یہاں سے گزرتا تھا اس کو چوک کر دیا ہے اور جب ڈرینیج سسٹم چوک ہوگا تو پانی نکلے گا نہیں تو پھر یہ پانی سڑک پہ ہی آئے گا لیکن اس پانی کے چوک ہونے کی وجہ سے گلیوں کے چوک و نالی کے چوک ہونے کی وجہ سے سارا پانی جو ہے وہ گلیوں میں آ جاتا ہے اور ان چوک ہونے کی وجہ ساب ظاہر ہے جس کی جتنی ٹانگ نکلی اس نے اتنی ٹانگ نکالی باہر جس کا موقع ملہ اس نے ٹانگ پھیلائی اور ٹانگ پھیلاتے ہوئے سین آگر کا بیمنا ہو سین آگر کا ڈاؤن ٹاؤن ہو یا سین آگر کے دوسرے علاقے ہو ہر جگہ اپنی منمانی سے چوک ڈرینیج سسٹم کو کرنے کی کوشش بھی کی یہ تصاویر کا ایک رخ اور اس رخ میں دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں کہیں سرکار ذمہ دار ہے تو کہیں لوگ ذمہ دار ہیں اور خاص طور پر پولیتھین جو ہماری ڈرینیج سسٹم کو چوک کرتا ہے ہماری انتظامیہ نے بتایا تھا کہ پولیتھین بین ہوگا لیکن اکثر ان نالیوں میں پولیتھین آئی دور ساب سے نظر آ رہا تھا جس نے چوک لگا رکھا تھا لیکن آپ کو ذرا اب شہر سین آگر کی پریس کاللی لیے چلتے ہیں اور پریس کاللی میں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں سرکار کے خلاف بھی سرکار کے حق میں بھی وہاں ہر طرح کے ڈیمانسٹریشنز ہوتی ہیں آج کے مظاہروں میں سب سے پہلے ہم دکھائیں بیرڈ کے طالب علم یہ فیوچر میں بیرڈ کر کے ٹیچر ہوں گے لیکن ڈسٹنس مور کے ذریعے بیرڈ کرنے والے یہ طالب علم آج پریس کاللی میں امتحانات پر سوال اٹھاتے ہوئے بتا رہے تھے انتحانات ان کے پوسٹ فون کیے جائیں کیونکہ تیاری کے لیے انہیں کوئی میٹیریل ہی نہیں دیا گیا ہے تو اگر میٹیریل نہیں تو بچے امتحان کیسے دیں آنے والے ہمارے پیش ہمارے سماج کے مولم اساتیزہ لیکن اساتیزہ بننے سے پہلے ہی ان مسائب سے دو چار جی سار اپروٹسٹ یہ ہے کہ ہم سٹوٹنٹ ہیں بیرڈ کے ڈسٹنس مور کاشفین اینورسٹی سے 2020 بے اچھے ہمارا اکٹوبر 2021 ہم نے ایڈمیشن کیا ہے لیکن ابھی تک آٹھ مہینے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک پروائیڈ میٹریل نہیں کیا ہے انہوں نے تو ڈیٹھ شیط نکالا ہے دو منت پہلے انہوں نے یہ ہر ٹائم ہو رہا ہے کہ دیں گے دیں گے دیں گے کچھ دن بعد دیں گے لیکن ہر بار انہوں نے یہی کہ منع کیا ہے کہ ابھی کوئی اشو آ رہا ہے بی سی نہیں ہے وہ نہیں ہے چلے ناظرین ایک اور پہلو سے بھی نام اچھا بل نہ جانے تب وہ بزرگوں نے اچھا بل نام کیسے رکھا اگر اچھا بل کے آج کی حالت دیکھتے تو کبھی اس کا نام اچھا بل نہیں رکھتے ہم جنوبی کشمیر کے اعنتناک کے اچھا بل علاقے کی خبر بتا رہے ہیں آپ کو نام بتا رہے ہیں اس کا اور اچھا بل کے لوگ کچھ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پہ ہیں سڑک پہ نارے بازی اور آج کی برستی بارش میں اور یہ ہے اچھا بل اچھا تو کچھ نظر نہیں آ رہے بل کتنا ہوگا وہ سب کو پتا ہے اور یہ بل کہاں سے پڑھتے ہیں یو جولی بل کہتے ہیں لچک ہو تو اس علاقے میں لچک کتنی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے اور یہاں کے سڑکوں سے لے کے دوسرے معاملات پہ ہر طرف اچھا بل کچھ ہے نہیں صرف کچھرا ہے اور کچھرے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل ہیں ذرا سردی زلہ کپوڑا کا رخ بھی کرتے ہیں اگلی تصویر میں اگلی خبر میں ہم کپوڑا کا رخ کریں گے اور کپوڑا کے ڈگری کالیج کا حال و احوال بھی آپ کو بتائیں گے ڈگری کالیج کی طرف جانے والے راستے کا حال و احوال بتائیں گے یہ وہ راستہ ہے جہاں سے پڑھ جہاں سے چل کے کپوڑا کے نوجوان پڑھیں گے لکھیں گے کچھ برنیں گے ڈگری کالیج جائیں گے اور ڈگری کالیج جانے والے اس راستے کا حال و احوال یہ ہے کہ یہاں بچیاں ہوں یا بچے ہوں خوبصورت یونی فارم صبح دو دا کے پہنتے ہیں لیکن اس کے بعد اس یونی فارم کا کیا حال ہوتا ہوگا اندازہ ان تصاویر سے خود لگ سکتا ہے یہاں تھوڑی سی بارش کا ہوئی یہاں اکثر اس طرح کیالات ہوتے اور کئی بار مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کئی ڈی سیز علاقے کے بدل گئے ان تک یہ معاملہ پہنچایا تھا لیکن کبھی بھی کسی بھی ڈی سی نے اس طرف توجہ نہیں دی شاید سکول انتظامیاں بھی یہ معاملہ انتظامیاں کے ساتھ ٹائ اپ کرنے میں یا اٹھانے میں بے کرسی نظر آتی ہے شاید ہوا نہیں ہے یہ کپوڑا کا ڈگری کالیج کی طرف کپوڑا کے نانچوک سے جانے والا راستہ اور اس راستے کی کہانی تصویر کی سبانی میں تقریباً پچھلے دو ڈی سی صاحبوں کے پاس میں تقریباً تقریباً پانچ چھ بار گیا جو آج نیا ڈی سی صاحب آیا اس کے پاس بھی گیا اس نے بولا کہ میں ٹھیک کر آ اس نے میرے سامنے اس وقت ایکزیکیوٹی انجنر آر ایڈ بی کو فون لگایا اس کو بات کی لیکن ایک بات بولے کہ وہ پچھلے سال کام کرنے کے لئے یہاں آئے تھے انہوں نے میں نے ان کو اس وقت بولا کہ پہلے یہاں ایک ڈرین ہونی چاہے تاکہ جو اوپر سے روڈ سے اوپر سے جو بارش آتی ہے گھروں سے جو بارش آتی ہے وہ یہ جم جا یا ادھر رک جاتی ہے بارش ایک ڈرین دیجئے تاکہ جو بارش آئے گی کبھی بھی کبھا ایک چھوٹی سی ڈرین ہو جاتی تو سارا جمیلہ ہی ختم ہو جاتا لیکن ڈرین دیں گے تو کیوں دیں گے کیونکہ شاید ڈرین دینے کے لیے سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں باقی خطوں کے لیے پیسے ہو سکتے ہیں اور ترال کا حال بھی بے حال ہے ترال کا حال کچھ اچھا نہیں ہے وہاں کے بھی لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری سرکوں کا حال بھی وہی ہے جو وادی کشمیر سے لکے جمہو تک کی اکثر سرکوں کا ہے معنی بڑی سرکوں پر ان دنوں میکڈمائز کیا جا رہا ہے پیٹرول ڈالا ڈیزل یہ ڈالا جا رہا ہے جو پیٹرول کم ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے لیکن اندر کی سرکیں جو ہیں جہاں سے گلی محلے سے ہوتے ہوئے گروں تک پہنچا جاتا ہے وہاں کی صورتحال ترال کی بھی وہی ہے جو ہم نے اچھا بل کی دیکھی وہی صورتحال کپوڑا کی ہے اور ترال سے لکے کپوڑا تک اور کپوڑا سے لکے اچھا بل تک ہر جگہ یہی کہانی آتی ہے کہ یہاں پہ سرکار کام نہیں کر رہی ہے اکثر سرکار کو ہم سے شکاید بھی رہتی ہے کہ ہم عوام کے مسائل اٹھاتے ہیں کچھ انتظامیہ کے لوگ ان مسائل پر نالا بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن زمینی حقائق ہیں دکھانا ہمارا کام ہے زمینی حقائق سے روشناس کرانا سرکار کا اس امید کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور شاید بات اترتے ہوئے ان معاملات کی طرف توجہ دی جائے تصاویر اترال کی میں گامراز گاؤں جو اترال ٹاؤن سے ماتر دو کلی میٹر دور ہے میں یہی رہتا ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے اس سڑک کو آج تک اشی نے ریپیر کیا نہیں ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کی خستہ آلتی ہے یہ تو ابھی بارش کا موسم ہے جب سردیوں میں بر پڑ جاتی ہے تو اوہ بڑا آل ہو جاتا ہے خدا نہ خاستہ کبھی اگر آگ لگ جاتی ہے ایمرجنسی ہے ایمرجنس لانی پڑے تو میرے حساب سے کوئی ایسی سڑک نہیں ہے ہمارے گاؤں کی جہاں سے یہ چیزیں ممکن ہیں کہ یہ آ سکتی ہیں اور جو سڑکیں تھوڑی بہت بھی ٹھیک تھیں وہ بھی اب خستہ آلت میں ہو چکی ہیں چلنا دشوار ان سڑکوں سے پانی بھر جاتا ہے چلیے یہ ترال کا حال سڑک کا حال پانی کا حال بھی بتائیں جل شکتی محکمہ ہر گر نل کی بات کر رہا ہے واقعی میں سرکار بتا رہی ہے کہ ہر گر نل ہے تو سنیے سرکار ہر گر نل نہیں ہے یہ صرف کاغذوں میں ہے پریکٹلی تصاویر ہم پٹن کے آپ کو دکھاتے ہیں نام بن محلہ ہے یعنی نہ پہاڑ پہ نہیں ہے بلکل دیتے ہیں بن محلہ کشمیری میں عام طور پر اس علاقے کا آتا ہے جو میدان ہمار علاقہ ہو تو بن محلہ کے لوگ سڑک پہ خواتین خاص طور پر یوجولی پانی کو لے کے پریشان رہتی ہیں دور دور سے پانی رانا پڑتا ہے تو اس لئے وہی اپنی بات پہنچانے کے لیے لگتار ہمارے نیزروں کو کال کیے جا رہے تھے اور جب ہمارا نمائندہ وہاں پہنچا تو لوگوں خواتین نے خاص طور پر یہاں پہ بتایا کہ سرکار کے دعوے انہوں نے سنے ہیں کچھ بورڈز میں انہیں دیکھیں ہر گر نل کی بات سرکار نے کی ہے تو سرکار بتائے اگر واقعی میں ہر گر نل ہے تو ان کے علاقے میں کیوں نہیں ہے ان کے محالے میں کیوں نہیں ہے انہیں کی زباری سنتے ہیں ہر گر نل کی بات سرکار ہر چھوہ سا ساری تو سنا آپ نے لکھے تھے جو کشمیری میں بتا رہی تھی ہم سے لکھے لے لیا ہے لیکن دیا نہیں ہے یہ ہے زمینی حقائق اور انہیں زمینی حقائق سے ہم سرکار کو روشناز کراتے ہیں بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں یہ پیٹس ڈیلے ہیں ان پیٹس کو کسنے کی ضرورت ہے جل شکتی محکمے کے کتنے پرزے ڈیلے ہیں اس کا اندازہ کبار خانے میں ہی لگایا جا سکتا ہے جہاں جل شکتی محکمے کا سارا کبار ان دنوں جمع ہوا ہے اور آپ کو ناظری بتائیں دیکھے رہے ہیں جی کہ سپیشل سنم کے ساتھ چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں جمہو سرین اگر قومی شہرہ پر پسیہ کئی جگہوں پر گرائی تھی بارشوں کی وجہ سے پسیوں کو ہٹایا جانے کا کام ہے یک طرفہ ٹرافک کو ریسٹور بھی کیا گیا ہے ٹرافک کو کام نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ شہرہ پر سفر کرنے سے پہلے وہ کنٹرول روم سے کنٹیکٹ کریں آج درماندہ گاڑیوں کو ہی نکالا گیا ہے اور جمہو سرین اگر ہائیوے کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں آج یاترہ بالتل کے رستے بند رہی بارشی ہوئی تھی کل بھی کچھ اس سے اٹھال رہی تھی لیکن آج بھی بارشوں کی وجہ سے بالتل کے رستے بند رہی اور کلگر سرین اگر قومی شہرہ بھی زوجیلہ پر تودے گرانے کی وجہ سے بند ہو چکی ہے تو یہ تھا ہمارا جیکہ سپیشل آج کا آج کے جیکہ سپیشل سے بس اتنا ہی دیجے جازت اس وعدے کے ساتھ کہ رب کائنات کی رہی مرضی پھر ہوگی آپ سے ملاقات رکھے گا اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کنے کے بانو اللہ حافظ